بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنٹس امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں آج کی ویڈیو کے اندھر ہم لوگ نے اس ایکویشن کو سولف کر گیا اس میں سے ایم کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایم کی ویلیو کیسے فائنڈ آؤٹ ہوتی ہے یہ آج کی ویڈیو کے در سیکھنے دیکھیں سنٹس جب بھی آپ کے ساتھ میں اس طرح کا ایکویشن آجائے اسے کہتے کیا ہے یہ سولف کیسے ہوتا ہے ساری باتیں سکھا تو سب سے پہلے اس ایکویشن جب ہمارے پاس کوئی بھی ویریابل کا سکویر ہو دن اسے کہا جاتا ہے کوارڈیٹک ایکویشن کیا کہا جاتا ہے کوارڈیٹک ایکویشن اوکے اور کوارڈیٹک ایکویشن کو سولف کرنے کے بہت سارے میتھڈ ہے فرسٹ میتھڈ اس کو سولف کرنے کا ہے جی فیکٹریزیشن جو کچھ سرویلز کو آتے ہوگا ابھی ہم فیکٹریزیشن ہی کریں گے second method ہوتا ہے کوارڈیٹک فارمولا ثرد method ہوتا ہے completing square completing square سے ہی ہمارے پاس کوارڈیٹک فارمولا بنتا ہے تو یہ کچھ method ہے جس سے ہم لوگ اس ایکویشن کو سولف کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے ادھانے مگو فیکٹریزیشن سے اس کی ایکویشن کو سولف کریں گے ہمارے پاس فار ایکزمپل جو ایکویشن ہے m2-16 m plus 64 is equal to 0 اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اس طرح کی equation آجائے then آپ نے simple سے ایک cross یہ trick ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک cross لگا گا اپنے first and last کو multiply کر دینا 64 یہاں پہ جو بھی value for example یہاں پہ 1 ہے 64 ones are 64 and m square آجائے گا 64 m square and جو center میں ہے یہ 64 ہے and جو center میں ہے minus 16 m اس کو as it is لکھنے minus 16 m as it is آگیا اب یہ کرنے کا مقصد ہے جی دو ہمارے پاس جگہ خالی ہے ان دو جگہوں کے لئے ایسے term کو تلاش کریں جو یا plus ہو جائے وہ دونوں term یا minus ہو جائے وہ 16 بنائے اور وہی دو term جو plus یا minus ہو رہے ہیں وہ multiply ہوگے 64 بنائے اب میرے خیال میں جو terms ہیں وہ ہیں جی 8 8 اور 8 8 multiply by 8 64 and 8 8 multiply by 8 64 and 8 and 8 16 8 plus 8 16 so minus 8 and minus 8 so minus 8 and minus 8 is 16 factor is دیکھیں 64 m square so ہم نے اس کو کہا کہ 8 multiply by 8 64 ok then sine کا بھی ہم لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ 16 بھی ہمارے پاس بنا رہا ہے کیا minus 8 اور minus 8 تاکہ sin minus so minus 8 and minus 8 minus 16 and then آپ m کا اضافہ کریں گے so 16 m اور یہاں پہ minus m and minus m کا اضافہ کریں گے تو ہی آج اگر plus 64 m square تو ہمیں یہی دو آنسر چاہیے تو اسے کہتے ہیں factorization اسے کہتے ہیں mid term کو break کرنا کیا کہتے ہیں mid term break کرنا ٹھیک ہے اب mid term جو breaking ہوئے ہے اس کے بعد ہم کریں گے m square minus 8 m minus 8 m 64 is equal to 0 ٹھیک ہے میں نے اس 16 m کی جگہ میں نے minus 8 m and minus 8 m لے لیا then اس کے بعد آپ نے اس ایک term میں سے اور اس ایک term میں سے common لے لی مطبع یہ دو term میں مجھے صرف m common نظر آ رہا تو میں m common لے کے اندر جو بچے گا m minus 8 par example یہاں پہ 2 m ہے میں یہاں پہ ایک ایک m کو common لے لیا پھر minus یہاں سے میرے پاس 8 common آئے گا کیونکہ 8 ونظر 8 8 8 64 so my m صرف بچہ minus کے ساتھ تک plus ہوگے and minus 8 is equal to 0 so m minus 8 بچہ and یہاں پہ m minus 8 is equal to 0 so m minus 8 whole square equal to 0 and minus 8 whole square equal to 0 and then ہمارے پاس اس کے لئے taking under root on both side taking under root on both side here square root so under root m minus 8 whole square is equal to 0 and then square and radical m minus 8 is equal to 0 m is equal to 8 so m value is 8 so m is equal to 8 so i hope students i hope to how to find out out how to method say quadratic factorization say you have to have x equal to minus b plus minus b square minus 4 a c divided by 2 this formula is so next video to have a time to do and subscribe to subscribe and subscribe subscribe and